بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحمن الرحیم he اور لیٹ سبمیشن والے جو ہیں ان کے لیے 5% مارکس ڈیڈکشن کی پینلٹی رکھی گئی ہے تاکہ سب لوگ وقت پہ دے دیں اگر کسی کا بہت ہی جینوین ایکس کیوز ہے تو وہ علاقہ سے پریوٹلی میسیج کر کے بات کر سکتا ہے تیچر کوشش کی جائے گی کہ ایک پرائی میری ٹیچر جو ہر کلاس کو ہر گروپ کو آسائن ہوا ہے وہ ہی اس کی کلاسز دے گا لیکن یہ کہ کسی مجبوری یا امرجنسی کی وجہ سے ٹیچر کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کوشش یہی ہے کہ ٹیچر کو چینج نہ کیا جائے ورک بک کے سلسلے میں آپ کو پتہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو کب ورک بک جمع کروانی ہو وہ اپنے ٹائم پر جمع کروانی ہوتی ہے جو اپنے سیشن میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے لیٹ سبمیشن جو ہے that will entail a penalty of 5% marks detection اور اگر آپ نے فائنل کوش سے پہلے اس کو جمع نہ کروائے there will be two revision sessions one before the mid quiz and the one before the final quiz جس میں کہ ہم quiz کا format اور questions کی ٹائپ جو ہے اس کو discuss کیا کرتے ہیں quizzes کا جہاں تک ہے mid quiz final quiz جو ہے وہ within the given time آپ کو کرنے ہوتے ہیں 90 minutes کا ٹائم ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ mostly لوگ 30-40 minutes بلکہ کچھ لوگ تو اس سے پہلے بھی کر لے لیکن بہرحال اس کو تھوڑا سا بڑھایا جا سکتا ہے 10-15 minutes لیکن یہ کہ late submission اس کا بھی جو ہے وہ 5% آپ کے marks deduct ہو سکتا اور کوئی emergency ہو گئی ہے کوئی ٹائم پر کچھ نہیں دے سکتا تو یہاں پھر make-up quiz ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر آپ within 48 hours of the original quiz آپ اس میں appear ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ علیدہ سے teacher سے بات کر لیں گے اور وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گے کہ کس ٹائم پہ آپ کو یہ quiz کرنا ہے Quizzes MCQs ہوتے ہیں especially online classes ہیں ہماری تو سب ایسے ہی چل رہا ہے اور class میں discuss بھی ہو جاتے ہیں sample quiz بھی share ہو جاتا ہے ایک ہفتہ پہلے تو I think Quizzes کے حوالے سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا Trading process آپ کو بتایا جا چکا ہے شروع میں close 1 سے ہم بتا رہے ہیں یہ homeworks اور workbook کا 15% weightage ہے 30% mid quiz کا اور final quiz کا 40% اور total جو سارا aggregate ہے اس کو calculate کرنے کے بعد اس کو nearest hole کے پاس کر دیا جاتا ہے یعنی 0.5 اور more than 0.5% اگر آ رہے ہوتے ہیں marks اس کو full کر دیا جاتا ہے اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے ہر test یا ہر homework یا ہر جیسے category اس میں نہیں کرتے ہر ایک میں hole کرتے جائیں جب total aggregate بن جاتا ہے اس وقت اس کو hole کرتے ہیں اور 90% اباب والے ایکسیرنٹ ہوتے ہیں یہ ساری جو ہے classification you all know mashallah positions کا جان تک ہے positions پہ بھی کچھ جھگڑے ہوئے ہیں مسائل پیدا ہوئے ہیں positions کے سلسلے میں بھی تو اس کا clear کرنا تھا کہ total 3 ہی top positions ہوتی ہیں both for ladies and gents separately اور جس کے highest cumulative marks ہوتے ہیں وہ position 1 ہوتی ہے اس کی اور اگر ایک سے زائد اگر ہوں students اچھ سے دو ہیں تو جو next position ہوگی وہ third کے لائے گی اگر 3 کے 3 آ گئے ہیں تو پھر next position جو وہ fourth ہوگی دو ہوں گے اگر first position پر same marks کے ساتھ تو نیکس پوزیشن تھرڈ کے لائے گی نوٹ سکے شیئرنگ آف ڈیزرل کا جہاں تک تعلق ہے کہ ایک میٹ کو اس کے پاس ڈیزرل شیئر کیا جاتا ہے اور ایک فائرنل کو اس کے پاس سارے ہوموکس کا جو کلکولیٹر ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ بعض دفعہ زائی سی باتیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے کیلکولیشن میں سبمیشن میں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کسی کا کوئی miss تو نہیں ہوا ہوا ہوموک بعض روموں نے سبمیٹ نہیں کرایا ہوتا ان کو یاد نہیں ہوتا بعض مرتبہ ان کے پاس اپنا ریکارڈ نہیں ہوتا بعض دفعہ ہمارے پاس کچھ ایشو ہو سکتا ہے تو وہ پھر تاکہ آپس میں ہم تیلی کر دیا کریں اور آپ کو جب یہ دیکھیں یا آپ ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر ہو تو آپ within 24 hours اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیجئے تاکہ فائنل سے پہلے اس کو حل کیا جا سکے اوورال ریزلٹ جو ہے وہ گروپ میں یا سیرمنی میں شیئر نہیں کیا جاتا کچھ لوگ جو ہے ان کو مسئلہ مطلب لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کا ریزلٹ جو ہے وہ پوری کلاس کے ساتھ شیئر کیا تھے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ریزلٹ جو وہ سب کا شیئر ہونا چاہیے تو یہ depend کرتا ہے کون کیا جاتا ہے ہم سے positions کو شیئر کر دیتے ہیں اور certificate of excellence ہے تو اس کا بتا دیتے ہیں ایک ایک نمبر ایک ایک جو ہے وہ شیئر نہیں کیا جاتا اور تھوڑا سی privacy بھی رکھنا ہوتی ہے اور یہاں پر نمبر game اصل میں ہے نہیں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کیا اسپورٹ جمع ہو رہا ہے آپ کی نیت آپ کا اخلاص دیکھا جاتا ہے لیکن چونکہ طریقہ ہے پڑھنے کا وہ ہے تو بینگ ای شٹوڈنٹ دل چاہتا ہے کہ ہم اچھا پرفارم کریں جب ہم نے اچھا کیا ہے تو اسے اپنی شیئر بھی کیا جائے تو تیٹ و انڈرسٹین اسی لیے یہ پوزیشن تکھی گئی ہیں اس سے ہرگز ہرگز کسی دل آزار ہی جو ہے وہ مقصد نہیں فائرل سیریمنی جو ہے وہ رسائٹ کی جاتی ہے شروع میں لیسن پلان میں ہی بتا دیا جاتا ہے کب ہے اور کوشش کی جائے گی کہ جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں کوئی سیریمنی میں بھی موجود ہوں کوئی وجہ ہو سکتی ہے نہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی اور سیریمنی کو پریزائیڈ کر سکتا ہے ریزلڈ جو ہیں وہ آرڈر میں بتایا جاتے ہیں مطلب باری باری سے جیسے آرڈر چلتا ہے اسی طرح سے مارکس جو ہوں صرف پوزیشن ہولڈر کے بتائے جائیں گے ہر کسی کے مارکس نہیں بتائے جائیں گے وہ آپ کو پتا چل جائیں گے کہ آپ کے کتے ہیں بٹن کو شیئر نہیں کیا جائے گا سب کہ ستو اور اس کا ہے اور الحمدللہ most of the student's جو attendance ہے وہ more than 90% ہی ہوتی ہے کچھ لوگ کی تو 100% ہوتی ہے اور اگر اس کو ہم 100 سے زیادہ کریں تو 100 سے زیادہ پرسنٹ بھی ہو سکتی ہے final result جو ہے وہ certificate کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے Pakistan والوں کو پھیج دیا جاتا ہے اور باہر والوں کو soft puppy دی دی جاتا ہے اور کیا پوائنٹ ہمارے پاس ہاں جی ایک ہی چیز ہے کہ کچھ لوگ as a listener یا observer بھی course کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کچھ guideline set کی گئی ہیں اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے apply کر دے register کر آ لے اپنے آپ کو permission لے لے and mention the reason for joining the class کہ وہ as a listener as a observer کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں اور وہ as a listener ہی tweet کے جائیں گے ان کو کوئی homework نہیں دیا جائے مطلب ان کو homework نہیں کرنا ہے ان کو quizzes بھی نہیں کرنا ہے نہ book book کرنا ہے نہ work book کریں گے وہ اور نہ ہی وہ group میں interaction کریں گے کہ اور کچھ کرنی رہے لیکن group میں ان کی activate ڈوئے میں ہے اس کے علاوہ student جو ہے وہ کوئی بات ہو listener یا observer کو تو وہ direct teacher سے بات کریں گے not in the group کچھ students ایسے بھی ہیں جو repeat کر رہے ہوگے تو repeater جو ہیں وہ join کر سکتے ہیں as a listener اور observer without paying any fee تو ان کے بھی homework نہیں چک کیا جائیں گے quizzes workbook award certificate کچھ بھی نہیں ان کو مطلب ہوگا ان کے لیے وہ صرف minimally group میں participate کریں گے اور teacher کے ساتھ بھی الہیدہ سے وہ interact کریں گے اور بتا دیں گے کہ وہ repeat کر رہے ہیں یہ اس لیے ہوگا کہ بعض دفعہ کچھ ایسے student دیکھے گئے جنہوں نے already یہ courses کے ہوئے تھے and they again registered themselves participated did their homeworks and did all the quizzes so naturally وہ جو newcomer سے جو نئے لوگ تھے class میں پہلی مرتبہ پڑھنے والے ان سے ان کے marks obviously زیادہ آئے اور اس کے بعد ایک تھوڑا سا کچھ مسئلہ بن گیا اس لیے آپ کے تیہ کیا گیا ہے کہ repeat student وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے result improved ہو جائے کچھ improvement کے لیے repeat کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ procedure ہے کہ he or she has to pay the fee without the book charges اس کے بعد repeated covered جوہاں وہ mention کیا جائے گا certificate پہ اور اس کے ساتھ اس کو سارے کام کرنے پڑے گے یعنی humba quizzes book وہ بھی کرنا پڑے گا اور graded grade کیا جائے گا اس کو اور اس کے ساتھ certificate پہ repeat بھی لکھا جائے گا لیکن جو وہ position holders کی جو slot ہے اس میں وہ شامل نہیں کیا جائے گا ہمارا جس میں آپ کورس میٹیریل سلائیڈ ویڈیو وغیرہ شیئر ہوتی رہتی ہے اور سٹوڈن زہر اس میں پارٹیسپیٹ کر نہیں سکتے دوسرا ہمارا جنرل گروپ ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ سوال پوچھیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کا ایک دن میں حل کر دیا جائے اور کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اور جو بھی دیکھے اس کا جواب جو بھی جانتا ہو پوچھ کو دے سکتا ہے ایک extra material irrelevant material پوچھ نہیں کرنا چاہیے سب پہلے سے جانتے ہیں لیکن چونکہ لکھا گیا ہے تو آپ کو بتانا ضروری ہے exception سب یہ ہے کہ کوئی news آپ شیئر کر سکتے ہیں جیسے اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی خدا خاصتہ کسی کہاں کوئی فودگی ہو گئی ہے تو اس میں آپ news بتا سکتے اور چاہیے کہ جس نے بھی دعا دینا ہے یا condolence کر نا ہے وہ اس کو privately کر دے بجائے اس کے پورا جو گروپ ہے اس میں ساری وہ ہی چیت چل رہی ہوں to your control اچھا جی غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں ہم بھی انسان ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے الف الا management exception نہیں ہے غلطیوں سے تو آپ کی کوئی شکایات ہو کوئی suggestions ہو کچھ ہو آپ بھی سکتے ہیں لکھنے کی صورت میں یا ورش اپ کے زریعے وقا صاحب کو وقا صاحب کا نمبر موجود ہوتا ہے ہمارے ہر گروپ کے نمبر ہوتے ہیں ان کو بھیجا جا سکتا ہے اور کوشش کی جائے جو بھی complain ہے وہ جل سے جل آپ کی جائیں ویدن سی ویدن ویدن اگر نہیں ہوتی آپ کا رسپونس آپ کو لگتا ہے کہ unsatisfactory ہے تو پھر آپ ڈائریک ارشا صاحب کو بھی میسیج کر سکتے ہیں تو آئی ٹھوڑا ٹائم تو ہمارا لگا لیکن یہ باتیں کرنا بھی ضروری نہیں اس لئے ان کو کیا کیا جی کسی کا کوئی سوال تو نہیں اس سے related سلام بھی میں ڈاکٹر شوئے بات کر رہا ہوں صرف جس بتاتے ہی جو ہومورک ہے اس کا میں تو ویک اینڈ پہ کرتا ہوں نا لاس ڈے جو تاکہ وہ میری ساس تیاری کرتا ساری تیاری ہو جاتی تو last tip میں کرتا ہوں اس کا ہومورک کا بتا رہی ہوں ہومورک ہومورک میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہومورک 24 hours پہلے آپ پہنچ جانا چاہیے اصولا next class سے پہلے میں صبح morning میں کلاس سے پہلے صبح نماز کے بعد اس کو پہلے کر پہلے تو چلے ٹھیک پہلے چلے 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 ایک question میں کرنا چاہوں گی certificates کے بارے میں last time ہمیں جب new syllabus ملا تھا تو اس کے ساتھ بوکس کے ساتھ certificate بھی آگیا تھا لیکن اس گف آیسا نہیں ہوا ہے تو certificates کب تک issue ہوں گے کب تک ملیں گے اچھا یہ آپ عبد الرحمان شاہب آپ کو زیادہ بہتر بتا پائیں گی اسلام علیکم جی عبد الرحمان شاہب بتا دیجے certificate انشاءاللہ اس ویک میں ہم بنا رہیں گے یہ مندے سے بعد اور انشاءاللہ اسی ویک میں ہم سینڈ بھی کر دیں گے سب لوگ کو ان کے ور بک ویڈیو بھائیں گے کسی طریق اور یہ بھی بیجیں گے کسی فورٹ بس پس نہیں بیج سکے اس کی رزن یہ تھی کہ ہمارے کافی سرے کورسز کٹھے شروع ہو رہے تھے تو اس میں اس کجلو کافی بیزی تھا انشاءاللہ یہ نیکس ویک میں ہم بنا رہے ہیں ساتھ کیس شکریہ جزا کاللہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہمارا ایکس رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے اس کو کر لیا جائے بھی تو زیادہ بہتر ہے اور آج تھوڑا میرا گلہ جو سکریچی ہوا ہے تھوڑی سی بد دیتی آتی ہو گئی یہ یہ کارچی میں تو اس لیے تھوڑا تھوڑا آواز جو ہے تھوڑی گلہ اور بھی دکھ چاہے گا یہ دیکھیں یہ اپنا کیمومائل ٹی پڑھ کی پکڑی ہویا ہاتھ میں گرم گرم میں ٹکور کرتی جاؤں آپ اس کو ساتھ ساتھ لیتی جائیے گا کیونکہ بولنے سے پھر اور زیادہ دکھتا ہے جی یہ صحیح کہہ رہی آپ اللہ آپ کو جلدی سے آئیں جی آمین ہم اپنا لیسن شروع کرتے صفحہ گیارہ اشارہ سی سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایٹی ون ایٹی ٹو ہر پار ایک چار حصہ میں تقسیم کیا گیا ہے ہر صفحے کے جو حصہ ہے اس میں پانچ پانچ صفحات ہیں اور ہر صفحے کے مزید آگے سے چار اشارے کی گئے ہیں ٹو میں ہم نے پانچ پڑھے صفحے اور بیس اشارے اسی طرح ہم پڑھے اور اب ہم پور میں انشاءاللہ دعلا ہم نے پانچ صفحات کمپلیٹ کریں گے صفحہ نمبر گیارہ سے لے گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ یہ ہمارے صفحے ہوں گے سورج نمبر ٹو 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 وہی ہے بنی اسرائیل کا اور یہ ہی چلتا رہے گا کافی آگے تک گیارہ میں صفحے کے ہمارے اشارتیں چاہل اور پڑے لکھوں کا حال آگ صرف چند دن قائدہ آگ اور جنت کا می ساک بنی اسرائیل چاہل اور پڑے لکھوں کا حال آگ صرف چند دن قائدہ آگ اور جنت کا می ساک بنی ساک شورٹ ہم کہیں گے سے چاہل چند دن قائدہ می ساک چاہل چند دن قائدہ اور می ساک سب سے پہلے تارک دیکھیں گے اس اشارے کا پچھلی آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ہم صرف چند دن ہی آگ میں رہیں گے اس کے بارے میں بات کی تھی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس دعویٰ ہے ان کی تردید ان کی غلط فہمی کو دور کیا ہے اس پاک ہیں کہ شرق کے ساتھ برے عمال ہمیشہ کے لئے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ایمان کے ساتھ نیک عمال کا بدلہ ہمیشہ کی جاتے ہیں نئے الفاظ کو دیکھ لیجئے کتنے آپ کو نئے الفاظ نظر آرہے ہیں صرف تو آئیے سب سے پہلے اس کو سن لیتے ہیں آیت کو جو پھر امان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئتا واحاتت به خطیئت فاولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون جزاک اللہ کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور کھیر لیا اس کو اس کی برائی نہیں بس یہی لوگ آپ والے ہیں وہ اس پہ ہمیشہ رہیں ورڈ با ورڈ دیکھ لیتے ہیں اس کو بلا بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں اور یہ ایسے سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ جس سوال میں ایسے پوچھتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے تو جواب جید ہے کیوں نہیں اس کا منطب ہے ایسا ہی ہے پوزیٹیو میں جب جواب دینا ہوتا ہے تو اسے بلا کی صورت میں دیا جاتا ہے کہ یقینا ایسا ہی ہے جیسے میں پوچھوں کہ کیا آج اتوار نہیں ہے اگر میں کہوں آج اتوار ہے تو یہ تو سٹیٹمنٹ ہو گئی اگر میں پوچھوں کہ کیا آج اتوار نہیں ہے سب کہیں گے کیوں نہیں آج اتوار ہے بھلا ایسے اس کو ہم اور قرآن آج اتوار ہے آپ برائی 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 جبکہ اتوار ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ایسے قانون کو بیان کرتی ہے جو بلکل انصاف میں مبنی ہے شرک اور برے عمال کا بدلہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے برے کام کرنے والے جانتے ہیں برائی اس کے باوجود وہ برائی کرتے ہیں کیوں برائی کرتے ہیں اس لیے کہ شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوگا ہے شیطان نے ان کو انجام سے بے شکر کیا ہوگا ہے رافل کیا ہوگا ہے تو وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اور برائی کرتے جاتے ہیں ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے بتایا کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس سے بھی لا پرواہی نہ کی چھوٹے اور معمولی گناہوں سے بچو چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ وادی کے نچھے حصے میں پڑاؤ ڈالیں ایک شخص کچھ کٹیان لائے جس میں انسان سوچتے کہ what's the big deal یہ تو بڑی بات نہیں ہے یہ تو بہت چھوٹا سا معمولی سی بات ہے لیکن یہی کترہ کترہ دریاء بننے والی بات ہے کہ تھوڑا 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 جب جمع ہوتا جاتا ہے تو پھر بڑی برائی بن جاتے اور جب بڑی ہو جاتے نسان سے اس کے بارے میں پوچ گچ کی جائے اور اسے برباد بھی کر دے گا ایک مرتبہ آپ لوگ خود سے پڑھ لیجے میں avoid کروں گی زیادہ ایکسٹر بولنا تو آپ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ دھرا لیجے ہو گیا الحمدل اللہ نیکس آئے عبدالعبان ساں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولا اصحاب الجنہ هم فیہ خالدون ساکھ اللہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے اچھے عمل یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہی الفاظ ہیں والمش باللہ زینہ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے امیلو نیک عمل کیے دیکھیں ایمان کے ساتھ عمل سوالے ضروری صرف ایمان کافی نہیں یہ چیز ہم بہت جگہ پڑ چکے ہیں اور ہم دیکھیں گے قرآن میں جہاں ذکر کیا گیا ہے ایمان کا ساتھ ساتھ نیک عمل کا بھی ذکر ہے اولائے گا یہی لوگ وہاں اصحاب ناردہ یہاں اصحاب الجنہ آ گیا ان کے لئے جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے مفیاء خالدن اور وش میں ہمیشہ رہیں گے یہ وہی منصفانہ قانون ہے کیونکہ صحیح ایمان اور نیک عمل ہمیشہ جنت کی طرف لے جاتے ہیں اب ایمان کیا ہے وہ ہے قرآن و سنت کے مطابق ایمان لانا کن چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر تمام رسولوں پر قیامت پر اور اچھی بری تفتیر پر اور نیک عمل میں جو چیزیں شامل ہیں عبادات ہیں آپ جانتے ہیں نماز روزہ زکاة حج وغیرہ اس کے علاوہ دل کی عبادات ہیں دل کی عبادات میں آتی ہیں آپ کا عقیدہ آپ کی اخلاص آپ کا تقوی اللہ تعالیٰ بے توقل اللہ سے مطالق اچھا گمان اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کا ڈر اس کی یاد دل میں رہنا زبانی عبادتیں ذکر تلاوت نصیحت کرنا اچھی بات کرنا لوگوں کی مدد کرنا رہنمائی کرنا کوئی اچھا مشورہ دینا یہ سب بھی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں اخلاق جیسے سچ بولنا امانت داری کر خیال کرنا وعدہ پورا کرنا انصاف پسند ہونا تحمل برداشت کا مظاہرہ کرنا نرمی بلدنا معاملات میں حلال طریقے سے کمانا حرام سے بچنا اسی طرح معاشرات میں یا سوسائٹی میں ہم نے کیسے رہنا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ گھر کے افراد رشتہ دار بڑوسی دیگر معاشرہ کا کمزور طبقہ اور عام لوگوں کے ساتھ اچھا صلوق کرنا ایک اور امپورٹنٹ بات ہے ہم نے معروب بن نہیں یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دعویٰ کا کام لوگوں کو خیر کی طرف پلانا یہ سب نیک عامال ہیں ان میں سے اللہ طرح سے دعا کریں کہ ان میں سے اکثر کرنے کی توفیق بلکہ سب کے سب کی توفیق دے تو کچھ نہ کچھ سو انشاءاللہ مل جائے گی سوائے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ دورا لیتے ہیں وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُ الصَّالِحَ اُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سوالحمدلللہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہماری ترجمہ ایک مرتبہ دونوں کا ملا کر کیوں نہیں جس نے کمائی کو برائی جس کی جس نے کمائی کوئی برائی اور گیر لیا اس کو اس کی برائی نہیں پس یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اچھے عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی کہ برائی کرنے والا آگ میں جائے گا ہمیشہ رہے گا نیک عمل ازباق ہمارے لئے یہ ہی کہ شرک کے ساتھ برے عمال جانوں میں لے جائیں گے اور ایمان کے ساتھ ایک عمال جنت میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرمائے اور حفاظت فرمائے اور تاکہ ہم کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں نہ کسی نیکی کو معمولی سمجھیں اور نہ کسی برائی کو معمولی سمجھیں پلان کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دھو رہنے کی کوشش کریں آئیہ اسمہ حفاظت دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس میں سیئے اتن سیئے اتن برائی سیئے اتن اس کی جمع ہوگئی گولتا موجود ہے واحد میں تو اس کا مطلب ہے کہ جمع میں ہمیں علف و لمبی تعلے کرانا ہے اسی طرح سے خطیعتن برائی کے لیے آتا ہے خطا کے لیے آتا ہے تو خطیعت اس کی جمع ہو جائے گی خطویعتن اصحاب جمع ہے صاحبن کی جمع ہے اصحابن اور جنتن کی جمع ہے جنتن یہ تو بہت مرتبہ کیا ہوا ہے مشکل نہیں ہے افعال دیکھتے ہیں ہمارے تین حروف والے صحیح افعال کسابا کسابا اس نے کمایا تو کسابا یکسبو اکسب کاسبن مقصوبن اور کسب کمانا پھر ہے امیلو یہ تو بہت مرتبہ کیا ہے امیلا یاملو اقمل آمل مغمول اور امیلن خالدون خلد یخلد اخلد خالدن دیش اور خلدن اس میں کوئی کمزور فیل موجود نہیں ہے سلائیڈ میں مزید کی میں ہے جی اہاتا اہاتا کس پیٹرن پر لگ رہا ہے آپ کو یہ اسلامہ اسلامہ پر اہاتا اسلامہ پر تو ہے لیکن ایسا ہم نے پڑا ہوا ہے جس میں سیکنڈ لاس الیف آتا ہے ریفرنس کے لئے وہ ہے ارادا ارادا ٹھیک ہے نا دوسری طرح سے اہاتا اس نے گیر لیا اہاتا یو ہی تو اہت مہیت مہات اور اہاتا ایسے مزید جس کا سیکنڈ لاس لیٹر الیف ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے یہ کافی سارے فال ہیں جن میں یہ سیکنڈ لاس لیٹر الیف آ رہا ہے جہاں سیکنڈ لاس لیٹر الیف آتا ہے اس کا جو مستر ہوتا ہے وہ اہاتا تون ارادا تون اسابہ تون اس پیٹرن بڑھاتا ہے اور آمن آمنا یکمن آمن مومن اور ایمان اور ایمان کچھ نہیں ہے اس میں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا 11C جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا آمنا آمنا اس میں آپ لوگ کو آسانی رہی ہوگی الفاظ کے حوالے سے بھی اور گرامر کے حوالے جو اس کا یہ پورشن ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں دوکٹر رکشند اس میں بہت ریپیٹیڈ ورڈز تھے بہت آسان بلکل بہت سار ریپیٹیڈ ورڈز تو اس لیے مشکل بھی نہیں ہوئی آئیں ڈ کی طرف چلتے ہیں آپ جو can see the slides I'm sure ڈ کی slides آگئیں نظر آپ کو بلکل آگئیں ہمارے اشارے مرتبہ دور چلتے ہیں جاہل اور پڑے لکھوں کا حال آگ صرف چند دن قائدہ آگ اور جنت کا بیسا کے بنی سار ہمارا جاہل چند دن قائدہ بیسا ابھی ہم نے پڑھا قائدہ قائدے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں کہ قائدہ یہی ہے جو برائی کرے گا برائی کمائے گا اس کو اس کی برائی غیر لے گی شرک کرے گا شرک کے ساتھ جو برائی ہے وہ اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی اور ایمان کے ساتھ میں کامال اس کو جنت کی طرف لے جائیں گی اور جو آیات ہیں سب جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی پڑا ماریوں کا ہی ذکر کیا جا رہے ہیں اس اشارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور سارے انبیاء اسی دین کو لے گا بنی اسرائیل کو ان آٹھ چیزوں کا جو پرائیمری آٹھ چیزیں تھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا جس کا حکم ہم کو بھی دیا گیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے سب اسلام ہی وہ اپنے وقت کے مسلم تھے بنی اسرائیل بھی نئے الفاظ جو ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں ہیں ایک ایک دو مطلب تھوڑے تھوڑے سالفاظ تو سب سے پہلے ہمیں آیات کو سنیں گے اور آنکھیں بند کر سنیں تاکہ آپ لفظ کو پکڑ سکیں کہ کون کون سالفاظ آپ سبید وَاِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنی اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اور جب ہم نے لیا پکتہ اہد بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہیں کروگے مگر اللہ کی اور ماں باپ سے حسن شلوک کرنا اور قرابتداروں سے اور یتیموں اور مسلم وَاِذْ اور جب اِذْ آپ کو پتا ہے کہ اِذْ اور اِذْا دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے جب اور جب اِذْ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ چیز یاد دلائی جاری ہے ریمائنڈر کے لیے آتا ہے جبکہ اِذْا جو ہے وہ کنڈیشن بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کنڈیشن گزلی ہے اس کے بارے میں کہ جب ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا اور اِذْ جو ہے وہ ریمائنڈر ہوتا ہے اور یاد کرو جب ایسے ہم اسے سمجھ سکتے اخذنا میسا کا بنی اسرائیل اخذنا ہم نے لیا میسا کہتے ہیں بخت آیت کو بنی اسرائیل بنی اسرائیل لا تعبدونا نہیں تم سب عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ کے یا مگر اللہ کی جیسے آپ اس سمجھیں جب آپ عربی سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا مطلب آپ سوائے لینے یا اللہ کا مطلب آپ مگر لینے جو بھی سمجھیں آپ کو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا مطلب اور ماں باپ سے احسانا ہسے سلوک کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا وزل قربہ اور قرابتداروں کے ساتھ یعنی احسان کرنا والدین کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ بھل یتامہ یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ جی عبدالرمان صاحب آیت کا نیکسٹ اکڑا عبدالرمان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهِ سُمْ مَتَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعُرِضُونَ حُسْنًا اچھی بات اِلَّا قَلِيلًا اِلَّا قَلِيلًا مَگر تھوڑے یا سوائے چند کے مِنْكُمْ تم میں سے باقی سب پھر گئے یعنی کہ زیادہ لوگ پھر گئے آپ دیکھیں اِلَّا کے بعد ہمیشہ جو آتی ہے چیز وہ کم کے لیے آتی ہے یہاں تو ورڈ ہی قلیلہ لکھا ہوا ہے تو کم ہی اس کا مطلب ہے لیکن اِلَّا جب بھی آئے گا اِلَّا کے بعد جو کوئی چیز جیسے تھا نے پڑھا تھا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بَحَمِلُوا الصَّالِحَةِ یعنی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے نیک عمل کی اور جو چار پوائنٹس بتائے گئے تھے یعنی کہ سب کے سب ایک طرف کر کے اور اِلَّا کے بعد کم بتاتی جاتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے ادھر بھی سب کے سب الگ کر دیئے گئے کہ پھر تم پھر گئے یعنی کہ زیادہ تر لوگ پھر گئے اِلَّا قَلِلَا بس چند رہ گئے جو نہیں پھرے تھے وَأَنْ تُمْ مُغْرِدُونَ اور تم پھر جانے والے ہو وَأَنْ تُمْ مُغْرِدُونَ اور تم پھر جانے والے ہو وَأَنْ تُمْ مُغْرِدُونَ اور تم سب پھر جانے والے ہو اللہ تعالیٰ یہاں بنی شرائل کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کے عادی ہو چکے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہد و بیمان کیے اور توڑ اور یہ ان کا ایک طرح سے سمجھے کہ وطیرہ تھا ان کی روٹین تھی وہ اہد و بیمان کرتے تھے جہاں پھستے تھے وہاں مان لیتے تھے اور اس کے بعد جب مسئلہ ان کا ٹھیک ہو جاتا تھا تو وہ واپس اپنی پرانی حرکتوں پہ آ جاتے تھے یہاں اس وقت جو مدینہ میں آباد مسلمان تھے ان کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو انکار ہے وہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے تجب نہ کریں اس پر کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے ایک کام کو چھوڑ چکی ہے پھر جاتی ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے دعا احتساب پلائن کے فارمیلے کو زندگی میں لائیے اور اس آیت میں جو آٹھ شعبے بتائے گئے ہیں کا بیرام سب تک پہنچے کیا کیا آٹھ شعبے اس میں بتائے گئے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کیجئے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے جشتہ داروں کے ساتھ اچھا پرتاؤ کریں یتیموں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیجئے ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھیے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیجئے چاہے کوئی بھی ہو کیٹ ایک رائز نہیں کرنے کہ یہ تو فلاں ہیں اس کے ساتھ مجھے اتنا زیادہ اچھی طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنا ہے ساتھ مہا پوائنٹ ہے کہ نماز قائم کریں یعنی جماعت کے ساتھ وقت پر اور نماز کے حدہ آپ کا خیال کرتے ہیں میں نماز کریں اور زکاة عطا کی یہ ہیں وہ آٹھ پوائنٹ اب آپ دیکھیں بنیز رائل کو یہ ساری باتیں کہیں ہمارے لئے بھی تو یہی ہیں تو ہمیں ان آٹھ شوگوں پہ اس کے علاوہ اور بھی پوائنٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ موٹے موٹے پوائنٹ بتا دیئے گئے ہیں آگے سے جو اور پوائنٹ ہم کو ملیں گے وہ انہی کی کچھ ایکسٹینشن ہو سکتی ہیں اگر ہم اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنے لگے ہیں ساری باتیں ہم میں آ جائیں تو دیکھیں کتنا اچھا ہو جائے گا تو ہم صرف یہ نہیں کہ عبادات میں اچھے ہو جائیں گے ہم معاملات میں اچھے ہو جائیں گے ہم اخلاق میں اچھے ہو جائیں گے ہم زندگی کے ہر پہلو میں اچھے ہو جائیں گے اب ہم اس جگہوں کے لوگوں کو دیکھ کے ہم رش کرتے ہیں کہ وہاں دیکھیں کتنا اچھا نظام ہے وہاں کتنا اچھا ہو ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پوائنٹس ایسے ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ ہے کہ نماز، زکاة اور جو ہماری عبادات ہیں وہ ان سے ڈیفرنٹ ہیں لیکن جو معاملات ہیں جہاں تک معاملات انہوں کے بہت سے انہوں کے ہم مسلمانوں سے بہت بہتر ہیں لیکن یہ کہ ان کے پاس بس ایمان کی دولت نہیں ہے ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے بس ہم ایمان پکڑ کے بیٹھے رہے باقی معاملات کو ہم نے سائید پہ چھوڑ دیا ہے ایسا نہیں کرنا ہے سب پوائنٹس کو فالو کرنا چاہیے حدیث دیکھتے ہیں حضرت ابو بکردس کے اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کیوں نہیں دیکھیں اب یہ جو اس کے اگر آپ عربی دیکھیں تو سوال میں نیگیٹیو بات آ رہی کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں تو صحابہ نے کہا عربی میں ہوگا تو صحابہ کیا جائے گئے عربی میں فلا کیوں نہیں یعنی کہ ضرور خبر دیجئے تو نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنے لیے اپنے حقوق کی بات کی ہے وہاں ساتھ ساتھ والدین کا ذکر بھی کیا ہے اس لیے والدین کا تو سب کو یہ کوئی نئی بات تو نہیں بتائی جاری کہ والدین کے کیا حقوق ہیں والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہئے لیکن اللہ نے انہی دو بڑی چیزوں کو بتایا ہے کہ یہ بڑے گناہ ہیں ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا ایک مددہ باز کا ترجمہ دہلا لیجئے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور جب ہم نے لیا بنی شرائے سے پختہ اہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروگے اور ماں باپ سے اس نے سلوک کرنا قرابتداروں اور ردیوں اور مسکینوں سے اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات اور نماز قائم کرنا اور زکاة دینا پھر تم پھر گئے تم میں سے چندے کے سوا اور تم پھر جانے والے ہو اسباق ہمارے لیے یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر ہے جن آرٹ چیزوں کو عمل کرنے کے لیے بنی شرائے کو کہا گیا تھا ہمیں بھی انہی چیزوں کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات تو دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ان آرٹ کے آرٹ شعبوں میں ہر شعبے میں ہمیں بہتر سے بہتر برائے اور اس میں بہتر بننے میں ہماری مدد کریں پلان کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے اپنی زندگی میں لاسکتے ہیں اسپیشلی ان چیزوں میں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ غرابتداروں سے تھوڑے اس کے تعلقات تھوڑے کم ہیں کسی ایک خاص پٹیکلر شخصیت سے تو کوشش کریں کہ اس کو کال کر کے ان کی خیدیت معلوم کریں اور اچھا لگے گا آپ کو بھی اور یقیناً ان کو بھی جن کو آپ فون کریں تو پھر آج اگر کوئی ایسا ہے جس سے آپ سمجھتے کہ بہت درسے سے بات نہیں ہوئی ہے اور آپ نے کسی کو اگنور کیا ہوا ہے تو اس کو یقیناً کال کریں اور بات کریں دونوں طرف آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کو بھی اچھا لگے گا اور ان کو بھی یقیناً بہت اچھا لگے گا اسم اور افعال دیکھتے ہیں ہم اس میں والد ان کی جمع ہے والی دہینا اور یتامہ کس کی جمع ہوگی یتیم کی جمع یتیم یتیم ان ہوگا تو لیکن جمع اس کی یتامہ آگی یتام ان جمع کبھی نہیں ہوگی یتامہ ہی اس کی جمع ہوگی اردو میں بھی ہم یتامہ ہی کہتے ہیں اس کی جمع جو ہوتی ہے پھر ہے مسکین مسکین کی جمع ہے مساکین مسکین ہوگا اور مساکین ہوگا اس پہ تجدید نہیں آئے گی مساکین ہوگا اس کا ایک خاص ریزن ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ مساکین کیوں نہیں ہوتا پھر ہے السلات سلاتن کی جمع ہے سلواتن کبھی کبھی اردو کے بھابرے میں کہتے ہیں فانا کو بڑی سلوات سنائیں سنا ہے نا آپ لوگوں نے یہ سلواتیں سنا رہے ہیں بالکل سنا ہے رب صاحبہ لیکن یہ یہ تو پھر بری بات ہے اگر ہم کسی کو گیتے ہیں میری بھی سمجھ میں کبھی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں فانا کو بڑی سلواتیں سنا رہے ہیں اب وہ سلوات جو ہے وہ تو نماز کی جمع ہے یا پتہ اب اس کا کوئی اور اردو میں کیونکہ اردو عربی میں بہت سے میننگ تو سیم ہی ہیں لیکن کچھ میننگ بڑے عجیب سے بھی ہیں تو پتہ نہیں اب اس کو اگر آپ نے نمازیں سنا دی تو بڑا اچھا کام کیا یہ تو بڑا پوزیٹیو میننگ ہے اس کا بڑا پوزیٹیو میننگ ہے لیکن یہ کہ اردو میں سلوات سنائیں تو پھرکل کسی کو اچھا نہیں لگے گا اچھا جی اور کچھ نہیں ہے سیعت مندہ فال دیکھتے ہیں ہم اس میں مارلی کیا کہا ہے یہ نئے باپ سے ہے اس کو انشاءاللہ داللہ ہم کریں گے اس میں چینج بس یہ ہی ہے کہ سیکنڈ لیٹر پر پیش ہے جیسے ہم اب تک تو پڑھے تھے نا حسانہ نصرہ اور فتحہ دربہ اور سمیہ تو یہ پانچوہ آپ سمجھئے یہ ہے حسونہ کروما اس کا پیٹرن کہلاتا ہے یہ انشاءاللہ داللہ ہم کریں گے اس میں آپ کو ماضی ڈیفرنٹ لگے گا یہ حسونہ ہے باقی مزارے اور عمر بغیرہ اس کا بلکل نصرہ کی طرح آئے گا تو حسونہ وہ اچھا ہوا ٹھیک ہے خوبصورت کے معنی میں بھی آتا ہے خوبصورت ہونا اچھا ہونا اچھی چیز خوبصورت بھی ہوتی ہے اور خوبصورت چیز اچھی بھی ہوتی ہے دونوں طرف سے ہے حسونہ یحسونہ دیکھیں گے بلکل نصرہ کی طرح ہو جائے گا آگے سے یحسونہ اخسون حسنون ڈیش اور حسن اس کے بازفہ جو اسم الفائل ہیں ان کا وزن حسن بھی آتا ہے اور حسین بھی آتا ہے دونوں آ سکتے ہیں کروما کے پیٹرن کے جو آتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکس لیسنز میں پڑھیں گے آگے آنے والی ہیں چیزیں ایک بات ہے جی کمزور اخذ کمزور حمزہ والوں میں اخذہ کمزور نہیں ہے اخذہ حمزہ والا ہے اخذہ یا خذو خوذ آقذن ماخذن اور اخذن قولو فالا یقولو قل قائل مقول قول مارا پسندیدہ ورد قلیل یہ تھوڑا سا نیا لگے آپ کو شاید قل وہ کم ہوا کم ہونا ٹھیک ہے قل وہ کم ہوا یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے یکسہ حروف والے پڑھے تھے نا ذنہ دولہ تو یہ دولہ کی طرح آئے گا قل یقل قل یہ قل بھی آسکتا ہے اور اقلل بھی آسکتا ہے سکتا ہے جیسے آتے ہیں نا دو دو ان کے کئی تو قل بھی ٹھیک ہے اور اقلل بھی ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہیں اور جو کم ہوتی ہے چیز اس کو ہم کہتے ہیں قل اگر اگر ہم سکتا ہے اگر ہم سکتا ہے فائلون کے پیٹرن پر بنائیں تو ہم بنائیں گے سکتا ہے قاللون تو قاللون جو ہے وہ مدہ نہیں آیا ہوگا عربوں کو بولنے میں عجیب سا لگ رہا ہے تو قلیل جو ہے وہ آسان لگتا ہے تو قلیلون جو کم چیز ہوتی اس کو قلیل کہتے ہیں اس کا اسم افل نہیں استعمال ہوتا اور قلن یعنی کہ کم ہونا کمی ہونا مزید فی میں ہمارے پاس ہے احسان احسان یخسن احسان یخسن احسن محسن محسن اور احسان احسان کرنے والا محسن ہے جس پر احسان کیا گیا وہ محسن ہے نام تو عام طرح پر محسن رکھا جاتا ہے لیکن محسن بلا رہے ہوتے ہیں اس کو میں نہیں پتا ہوتے ہیں اس کے اقیم اقام اس نے کھڑا کیا اس نے اقائم کیا یقیم اقیم مقیم مقام اور اقامت یہ بھی ویسے ہی ہے جیسا ہم نے دیکھا کہ اگر سیکنڈ لارچ لیٹر ماضی میں علف آئے گا تو اس کا مستر جو ہے وہ اس پر آئے گا ارادہ ارادہ اقامہ اقامت آتو آتا سے ہے آتا اس نے دیا یوٹی آتی موکتن موکتن اور دیتا دینا جسا ملتا جلتا کنفیوزنگ ورڈ کونسا ہے آتا جس کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا وہ آتا یاتی ہے یہ آتا یکتی ہے پھر آگیا آپ کا تولہ وہ پھر آگیا تولہ یا تولہ 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 متولن متولن اور اور کونسا ہے موردون اعراض کرنے والے ششم پوشی کرنے والے اگنور کرنے والے آرادا یعردو آغلد مغردن مغردن اور اغراضن یہ بھی اسلامہ پیٹن پر ہے اگزیکٹری بلکل بیسے کا بیسے ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ جو لفظ اعتراض ہم اردو میں بولتے ہیں یہ اسی سے نکلا ہوا ہے جی جی اس کے روٹ اٹرز بھی یہی ہیں اوکے اس کا مستر کیا ہوگا پھر اعتراض 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 موترز موترز اعتراض میرا سلام نے کیا ہے یہ بکیو سی تری میں ایک دفعہ جی وہ اس ٹائپ کے کھیئے ہیں ہم نے تو اس کلاوڈ میں ہوگا یہ بھی بڑھ موجود جی بلکر بہت شکریہ اس کے ساتھ دیکھیں روٹ لیٹر اس کے بھی یہی ہیں جو اس کے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آیت والا پوشن ختم ہوگا اور جی السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم یو آفتر در بری شروع کردیں ہم اپنا گرمار والا سیکشن گرمار کے لیے اگر آپ لوگوں نے لسن جو ہے وہ ایک مطبہ ریوائز کیا ہوگا تو پھر آپ بھلکل بھی مشکل نہیں ہوگی ادر بھلکس یہ تھوڑا بہت تو ریپیٹ ہوتا رہے گا ہر مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے ریپیٹ ہوتا رہے گا اور سار سار ریفریش بھی ہوتا رہے گا لیکن یہ آپ کا اپنا پڑھنا بھی ضروری ہے سار سار ہمارے پاس 11 سی کے لیسن میں ہم کریں گے مزید فی افعال کے مونس آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے لیسن میں کہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے سرف کے اسباق جو کچھ تھوڑے پت رہے گئے ہیں اس سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا وہ سب سرف کہلاتا ہے اس کے علاوہ ہم دوسری جو گرامر کی پرانچ نحف اس میں بھی دیکھیں گے سرف ہوتا ہے غروف سے الفاظ بنانے کا جو knowledge ہے different الفاظ جیسے بنتے ہیں جو ہم ٹیبل میں پڑھتے آئے ہیں جیسے فتحہ تھا پھر فتحہ گئے پورا ٹیبل چلا اسی طرح سے نصرہ ہے اسی طرح سے اسلام ہے ایسے ہی جتنے افعال کا جو ہم ٹیبل کرتے ہیں وہ سب سرف کہلاتا ہے یعنی روٹ لیٹر سے الفاظ بنانے کا جو عمل ہے جو knowledge ہے جو علم ہے اس کو ہم سرف کہتے ہیں اور ان الفاظ جو اب الفاظ بن گئے اب آپ کے پاس الفاظ موجود ہیں ان الفاظ کو جو جو بنائے جاتے ہیں وہ جو بنائے ہیں اپنے الفاظ جو بنال لیے ہیں ان الفاظ کو جو 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 جمعے بنائے جا سکتے ہیں جو کے مکمل مفہوم بھی دیں گے اور بعض پرتبہ نام مکمل مفہوم کے ساتھ تو اس نالج یا اس عمل کو ہم کہتے ہیں نحف اس کورس میں ہم سرف بھی پڑھیں گے جو ہمارا کچھ رہ گئی ہیں چیزیں اس کے علاوہ ہم نحف بھی سکھیں گے سرف میں جو چیزیں ہم کو کرنا ہے جو رہ گئی دول کے سیغے یا تصنیہ اب تک ہم نے ان کو نہیں کیا تھا اس لیے کہ وہ کم استعمال ہو ہیں قرآن میں اور انٹریسٹنگ میل فی میل کے لیے ایک صحیح استعمال ہوتے تو اس لیے آپ کو دو علیدہ عورتوں کے لیے اور دو علیدہ مردوں کے لیے اور دو علیدہ عورتوں کے لیے یاد کرنے کی ضرور نہیں بس دونوں دونوں ایک سے لگے گئے تو ورنیس کے سیخے ہم سیکھنے والے ہیں ہم دو کے سیخے سیکھیں گے اس کے علیدہ ہم مجھول سیکھیں یعنی پیسے سیکھیں گے تھوڑا بات تو ہم جانتے ہیں کہ پیسے کیا ہوتا ہے پیسے پیل کیا آپ دیکھیں بھوڑا باقی تیبل جو ہے exactly نصرا کی طرح ہوتا ہے تو کروما یکرم اکرم پھر لاتکرم بھی لکھا ہے اور اس کا جو اسم الفائل ہوتا ہے وہ کریم ان کے پیٹن طرح آتا ہے کروما کا کریم کی طرح آتا ہے کارم نہیں ہوتا کریم ہوتا اور ان کے اب فامولہ لگا کے بنا لیں گے اس لئے ذکر نہیں کیا جاتے اس کے علاوہ یہ تو ہوگئی فیل کی بات صرف میں جو ہم فیل سکھیں گے مونس تو مجھول اور کروما اور صرف میں ہی ہم جو اسمہ سکھیں گے وہ ہوں گے اس پہ مکان رہنے کی یا فیل واقعہ مکان اور اس کے ڈیفرن پیٹرن ہوتے ہیں ان تمام پیٹرن کو ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم سکھیں گے اس میں صفت یعنی کہ کسی بھی خوبی کا بیان جو خوبی اس پہ موجود ہوگی جو رہنے والی ہمیشہ رہنے والی طرح سے اس کو دیکھیں گے اس کے بعد اس میں تفزیل سپرلیٹیو یا کپیرٹیو دیگری تھوڑا صفت سے اوپر کی بات ہے اس کے بھی ڈیفرن اوزان یا ڈیفرن پیٹرن ہوتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز اس سے بہتر ہے اس سے بہتر اور سب سے بہتر کا مخم پیٹر جاتا جو کہ کسرت بھی ہے جس میں تسلسل بھی آجائے گا کسرت بھی آجائے گی اور مبالغہ بھی آجائے گا یعنی کہ مبالغہ میں بھی ہم کہتے ہیں مبالغہ کی حد تک یہ بات سچ ہے یا مبالغہ کی حد تک اس بات میں یہ بات ہے عربی زمان میں مبالغہ ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا لیکن عربی میں مبالغہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اوپر کو پہنچی ہوئی تو اس صفت میں بہت زیادتی بہت زیادہ پھائی جاتے اور ہم سیکھیں گے جمع تکسیر جمع تکسیر ہمیں آلیڈی آتی ہے لیکن اس کو ہم پھر بھی اب پیٹرن کے ساب سیکھیں گے جمع تکسیر کے کون کون سے پیٹرن یا وزن یا سٹائل ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا سر اب دیکھیں گے ہم نہب میں ہم کیا سیکھیں نہب میں ہم سیکھیں گے فیل مزارے کی تبدیل ہیں فیل مزارے ایسا فیل ہے جس میں اگر کچھ ایکشن کیا جائے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو فیل مزارے کے ساتھ آج ہیں تو وہ اس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں ظاہری تبدیلی بھی پیدا کر دیتے ہیں اور معنوی تبدیلی بھی پیدا کر جیسے ہم سیکھ چکے ہیں نہیں کے لئے جو ہم نے الفاظ سیکھ ہوئے تو لا والے جو چیز ٹیبل میں آتی ہے وہ آپ جانتے ہیں آپ کو آتی ہے پہلے سے اس لئے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اب جو ہم سیکھیں گے وہ ایکشن ورڈز کا سیکھنا ہے اس میں ہم سیکھیں گے لم بشت یعنی لم کو سیکھیں گے لم آئے لم سے ملتے جلتے الفاظ لم کے جس طرح سے لم ایکشن کرتا ہے پیل پر اور بھی کچھ الفاظ ہے جو لم کی طرح ہی ایکشن کرتے ہیں اس میں ایک لم ہے اور ایک لا ہے ابھی ہم نے دیکھا لا دف والا لا اس کے علاوہ جو دوسری ہے کولم وہ ہے لامات و لن لامات more than ون لام نام زیر زبر اور ساکر تینوں صورتوں میں آتا ہے پھر مزارے کے ساتھ تو وہ کیا تبدیلی لاتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور لن کیا کرتا ہے لن کے ساتھ اور الفاظ بھی ہیں جو لن جیسا ہی کام کرتے ہیں اس میں ان ہے لن کی طرح رائم کر رہے لن ہن اور حت تو یہ ان کے الفاظ کو معنی کو سمجھ نے کے لیے آپ کی دیکھ شرط کے بھی کچھ الفاظ ہم سیکھیں گے ایک ہمیں ان آتا ہے پہلے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ان کا مطلب اگر ہے یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے من آپ کہتے جو جس نے یہ بھی شرط ہے شرط کے لیے استعمال ہوگا کہ جس نے ایسا کیا پھر ایسا ہوگا اسی طرح سے ماں ہے وہ بھی شرط کے لیے آتا ہے کہ جو کرے گا جو ہوا جب یہ جو کے معنی میں آئے گا تو یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوگا اسی طرح سے دین قسم کے لام ہیں جس میں کے ایک لام سکون والا ہے جیسے یا استعمال ہوگا ہے اسی طرح سے لام زیر کے ساتھ آتا ہے تو تاکے کا مانے دیتا ہے اسی طرح لام زبر کے ساتھ جب آتا ہے تو یہ تاکید کا مانے یعنی یہ ضرور کرنے جب یہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ مانے دیتا ہے آپ کو چاہیے کہ چاہیے کہ یہ کیا جائے چاہیے کہ یوں ہو جب زیر کے ساتھ آتا ہے تو یہ مانے دیتا ہے آپ کو تاکے کا اور جب زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ تاکید ہوتی ہے اور یہ تو پھر لن آگے ڈیفرنٹ آگیا اب ہم اس کو یہ جو یہاں پہ جملہ سا بن جائے گا اس کو دیکھیں گے یہ تو آپ کا معلوم ہے یعنی کہ نہ کرو کوئی برائی جس نے جس نے لم یف الخیرہ کوئی نے کی نہیں کی کوئی اچھا کام نہیں کیا ان یف ال اگر وہ کرے گا یعنی اچھا کرے گا وہ اچھا یہاں پہ نہیں بتایا گیا لکھا یک سب عجرہ تو کمائے گا عجر اس کا فل یف الخیرہ بس چاہیے کہ وہ اچھائی کرے انسان کو پیدا کیا گیا لی یف ال لی یف اللہ خیرہ تاکہ وہ اچھائی کرے ایک اچھا انسان ضرور بزرور اچھائی کرتا ہے اس میں دو تاکی میں آ رہی ہیں ایک آ رہی ہے یہ لام زبر کی صورت میں ایک آ رہی ہے یہ نون مشدد کی صورت تو ضرور بزرور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ضرور پر ضرور وہ اچھائی کرے گا اور ایک برا انسان لن جف اللہ خیرہ ہرگز اچھائی نہیں کرتا جب بھی لن آئے گا تو وہ دو کام کرے گا کام تو زیادہ کرے گا لیکن یہ کہ ایک تو مانے اس کا سیکیٹیو ہو جائے گا منفی ہو جائے گا ایک وہ مستقل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک اس میں تاکید آئے گی ہرگز نہیں کرے گا تو یہ دو تین اس کے ایکشن بچاتے ہیں بس یہ جو سلائیڈ ہے یہ اس کو بھی آپ نے یاد رکھ نا ہے کہ کیسے یہ جو ہیں جمعوں کو ہم نے کیسے سمجھ ایک دفعہ آپ نے سمجھ لیا تو پھر الحمدللہ آپ کو مشکل لیا I hope this slide is clear now جی ٹھیک ہے جی بچک ٹھیک رکھ اللہ لاشت بھی ہم نے سکھے تھے مون کے جو تھے موس ایک مطبہ یہ شروع ہو جائے تو پھر یہ لاشت مطبہ ہم نے سکھے تھے فیمیل پرنوم جو تھے فیمنین پرنوم وہ سکھے تھے اس کے ساتھ ہم نے فیلم مونس کا ریبل بھی کیا تھا اور ہم نے یہ سیکھا کہ مذکر کے لیے تو ہم اچھی طرح سے واقف ہیں پکہ ہمارا ہوا ہم انتا انا انتم اور نہنو مونس کے لیے تھا ہم نہ انتی انا انتو نہ اور نہ اس سے ہمیں یہ پتہ جنا کہ انا اور نہ نو مذکر مونس کا ایک سا ہے ہیا ہم نے پہلے پڑھا ہوا کے ساتھ ہیا تو تین ہم جانتے تھے ان چھ میں سے اور تین ہم نے نہیں سیکھے پھر مشکل نہیں ہونے چاہئے پھر انتا تھا تو وہ انتی ہوتا انتا سے انتی ہونہ اور انتونہ ہوم اور انتوم سے یعنی ہم کی ساؤنڈ کو ہم نے نہ 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 ساکر میم کی جگہ ہم نے نون شدوالی بنا کے اس کو نہ 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 ہونہ نہیں ہونہ اسی طرح سے انتون نہ ہونہ انتون نہ ہونہ ہونہ انتی انہ انتون نہ تہنو یہ میں زیادہ نون میں زور اس لئے لگا رہی ہوں تاکہ ایک دفعہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے اس کے بعد آپ اتنا زیادہ زور نہیں لگائیں گے کم زور سے بھی کام چل جائے گا ہونہ اور انتون ایک مرتبہ پھر کر لیتے ہونہ انتی انا انتون اور تہنو یہ تو تھے ہمارے detach pronoun جو ہمیشہ detach آتے کبھی اسم کے ساتھ یا fail کے ساتھ مل کر نہیں آتے علیدہ ہی رکھے ہوتے جبکہ جو attach pronoun ہے وہ تام سے ہی بتا رہے ہیں کہ attach ہے اس کا مطلب ہے وہ attach ہو کن آئیں یہ کبھی الگ نہیں جیسے ہوں ہم کر کی کم اور نہ تھا ہاں ہم کر چکے ہیں رب ہو رب ہاں تو ہاں ہے تو ہاں کے ساتھ ہنہ آجائے گا پہلے بھی ہم نے کیا کیا کے ساتھ ہنہ جہاں پر بھی وہ ہنہ آئے گا پھر رب بھو کا تھا تو رب کی انتہ سے انتی بنا تھا تو رب بھو بھن جائے رب بھی وہی رہے گا پھر رب بھو کم تھا تو یہ ہو جائے گا رب بھو کن وہاں انتم تھا تو ان تن ہو گیا تھا یہاں پر رب بھو کم ہے تو رب بھو کن ہو جائے گا وہی کاف آئے گا یہاں پر بھی جو وہاں پر آئے تھا اور رب بھو تو یہاں پر بھی وہی رہے گا جو مذکر میں تھا مہت ایک سوال ہے رب صاحبہ جی جی سوال یہ ہے کہ جب ہم نے ٹکڑے کرنے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو علیدہ علیدہ کریں گے کیونکہ پچھلے سوال پچھلے پیپر میں 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 تینوں سوالوں میں نا جو تھا اس کو علیدہ کر دیا تھا تو وہ میرے سوال تینوں غلط ہو گئے تھے آپ نے فیل ماضی کا نا لگ کیا تھا نا اچھا تو فیل ماضی جو ہوتا ہے اس میں جو نا آرہا ہے اور تا آرہا ہے تو آرہا ہے وہ فیل کہتا ہے اچھا جیسے فالا ہے فالو ہے اسی طرح سے فالتا ہے تو اس پر فالتا دو ٹکڑے نہیں ہیں ایک ہی ٹکڑا ہے اسی طرح سے فالتو بھی ایک ہی ٹکڑا ہے لیکن ربو نہ دو ٹکڑے ہیں ربو اور نہ سمجھ آگیا جی شکریہ تو ربو ہوں سے اگر ہم سے ربو ہوں ہے تو ربو ہا اس کا ایک یویلنٹ ہو جائے گا ربو ہوں ہے تو ربو ہوں 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 کے ساتھ ہوں 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 سے مجھے یہ ہی اپنا نظر آرہ ہے آتے ہیں آتے ہیں ہوں تو ربو ہوں ربو ہا ربو ہوں ربو ہوں ربو ہوں ربو کی ربی ربو کو ربو کن اور رب یہ ایک ساتھ ربو ہوں ربو ہوں ربو کی ربی ربو کن اور ربو وہاں پہ تن آیا اس لیے کہ تم تھا یہاں پہ کن آئے گا اس لیے کہ کم ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آگئے یہ یہاں پہ ربو تن نہیں کہہ رہے یہاں پہ ربو کن ہوگا کیونکہ اس گر میں ہم کاف سے کر یہ سمپل ہے اس دین کے ساتھ کتاب کے ساتھ اسم کے ساتھ کسی بھی اسم کو لے لیجئے اور اس کے ساتھ آپ کس کا ٹیبل بنا سکتے ماضی کا ٹیبل ہم نے مونس والا کر لیا تھا سارا جہاں ہم نے دھورا لیتے ہیں آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ دھور آئیں گے فالت اس ایک مونس نے کیا فال نا ان سب عورتوں نے کیا فالتی آپ نے کیا لیفٹ سے کر رہے ہیں تو اب بیش کہ مونس کی بات کر رہے ہیں فالتی فالتو یہاں بھی ہم مونس کی بات کر رہے ہیں الفاظ فالتو فالنا اب آپ دیکھیں سیکنڈ نمبر پر جو ورڈ ہے فالنا اور لاز وہ ہے فالنا تو دونوں میں ڈیفرنس ہے بعض لوگ اس فالنا اوپر والے کو کھینچ دیتے ہیں اور نیچے والے کو نہیں کھینچ دیتے ہیں تو اس سے سننے والے کو میننگ غلط جا سکتا ہے لکھنے میں اگر وہ کہتا ہے فالنا اوپر بھی کہتا فالنا ان سب عورت نے کیا نیچے بھی فالنا کہہ دیتے ہیں تو وہ دونوں مانے ایک جیسے لگے گئے تو فالنا ان سب نے کیا اور فالنا ہم سب نے کیا تفالو وہ ایک عورت کرتی ہے یف اللہ تفالو یف اللہ یہ تھوڑا سا زیادہ الفاظ ہے تھوڑا سوچیں ایک بندی کام کرے تو تھوڑی محنت زیادہ ہو جائے تو الفاظ بھی زیادہ آگئے تفالو تفالو یعنی وہ سب عورتیں کرتی ہیں کرے گی یہ 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 پہ تفالو جیسے یہ تفالو تھا اور تفالو تھا ایسے تھے نا صرف تا اور یہ کا فرق تھا یہ پہ ہے آپ سوری یہ تفالو تھا یہ پہ ہو جائے گا یہ سنگل کے لئے تفالی ایک مرتبہ پھر اس کو ہم دور آلیتے ہیں تفالو یف اللہ تفالی اف اللہ تفال نف امر آجائے اف تھا تو اف علی اف علی اف اللہ لا تف علی لا تف اللہ جمع کے لئے یہ والی ساؤنڈ آتی ہے یف اللہ تھا جیسے زیادہ عردوں کے لئے اسی تف اللہ تھا جمع کے لئے تو یہاں پہ بھی اف اللہ زیادہ کے لئے تو اف اللہ بنہ کریں گے تو لا فاتح تن کھولنے والی مفتوح تن جس کو کھولا گیا سورہ فاتح کھولنے والی سورہ فاتح جو ہم کہتے نا فاتح وہ اسم الفائل ہے فتح سے مونس اور مفتوح تن کوئی بھی چیز کھلی بھی ہوتی ہے تو مفتوح ہوگئی الحمدلللہ یہاں تک سب کلیر ہے سب کو یہ سہت من افعال جو ہم نے QC1 میں سیکھے کے بعد ہم نے QC2 میں کمزور یکسہ حروف والے اور حمزہ والے سیکھے اور QC3 میں ہم نے مزید بھی سیکھے جو ہم نے مزید بھی سیکھے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کٹیگرائز کیا کہ صحت من تھے اس میں کمزور تھے یکسہ حروف والے اور حمزہ والے صحت من کے لیے ہم نے دو تین جملے چھوٹے چھوٹے سے یاد کیے تھے جس سے ہمیں ان افعال کو سمجھتے میں تھی اور اور مزید بھی میں انٹریسٹنگ بات یہ کہ جو بھی افعال کا مصدر ہوتا ہے وہ ہی اس کا نام ہوتا ہے یعنی اللہ کا مصدر ہے تعلیم وہ ایک خاص پیٹرن پر آئے گا جتنے بھی اللہ پر آنے والے افعال ہوں گے وہ سب ایک خاص پیٹرن پر ان کا مصدر اختلاف مطرو استغفار کرو اختلاف استغفر تدبر اور تدارس کریں تدبر تدارس تاکہ اللہ کی جانے بہتر ہو انقلاب انقلاب پھر کمزور ہم نے سیکھے تھے واللہ اللہ اللہ کے پیٹرن پر حاسبہ کے پیٹرن پر نادہ اور اسلام کے پیٹرن پر اقامہ اور القا اختلاف کے پیٹرن پر اتقا تدار اور استغفرہ کے پیٹرن پر استقامہ کیا تھا بسے استغفرہ بھی ہم نے کر لی آتا ہے آسان یکسہ حروف والے افعال جوتے ہے اس میں ایک روٹ لیٹر دو مطبہ آتا ہے اللہ ما والے کو ہم یکسہ حروف والا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ ما والے میں تین جیسے عدواللہ ہم نے اس میں سکتے آج ہم مزید فیاف والنس زکر ہمیں سکھیں ہوئے کافی سارے تو والنس کے ہم کو چندی سکھنا ہے وہ سکھیں گے اور فیلے دن اصل میں یہ ورڈ ہوتا ہے ہم اسے ماضی ماضی بولتے پردو اسلامہ پیٹرن کا ہم سکھ بتائیں ایک مرتبہ اس کو ریوائز کر لیں مضیقر ٹیبل کو اسلامہ اس نے حکم مالا اس نے فرما برداری کی یہی میرنگ ہے اس کے اسلامہ اسلامہ اسلامتہ اسلامتوں اسلامتوں اسلامتہ موانس ہو جائے گا ہوا اسلامہ ہی اسلامت اسلامت تو ہمیں بتا ہے اسلامت ہے وہاں ہم نے کہا تھا فتحت یا فعالت تو فعل یا ہو جائے گا اسلامنا بالکل بوئی اسلامت اسلامنا اسلامتی فتحتی تھا فعلتی تھا تو اسلامتی ہو جائے گا اسلامتہ تھا اسلامتی ہو گیا اسلامتی اسلامتو اسلامتنا جہاں پر مذکر میں تم آئے گا مذکر میں وہاں پہ ایک مذکر اسلامت اسلامنا اسلامتی اسلامتو 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 اسلامنا جی جب سلامتو جب سلامتو جب سلامتو جب سلامتو باری باری دے دے ایک ایک کر کے حل اسلامت کا آنسر کیا ہوگا نام اسلامت اسلامت نام اسلامت اب کوئی اور بتائے گا حل اسلامنا نام اسلامنا نام اسلامنا حل اسلامتی نام اسلامتی حل اسلامتی نام اسلامنا 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 اب آپ نے اوپر اسلامنا کر دیا تو اس کا مطلب بجائے گا ان سب عورتوں نے کیا اسلامنا تاکہ آئے کہ ہم نے کیا جو بھی کیا ہے تو پیٹن تو اس کا بھی وہی ہے کہ ہوا اور ہم کے لیے جو سوال تھا اس لیے جواب تھا یہاں پر بھی کیا اور ہنہ کے لیے جو سوال ہے جواب انہی الفاظ سے دینا ہے یہاں پر انتہ کا انہ سے دیتے تھے انتوں کا تہانو سے دیتے تھے یہاں پر بھی انتی کا انہ سے دیں گے اور انتوں کا آنسر تہانو سے دیں گے کوئی چیٹ نہیں ہے یہ سلائیڈ میں حل اسلاماتی لکھا ہے یہ یا میم پہ سکون ہے غلطی ہے یہ تو یہ دیکھیں آپ لوگوں نے سوالوں کے جواب دے دیئے تھے وہ ہی سوالوں کے جواب ہیں اب کس کی فرما برداری کی ہے اب کورس اللہ کی تو اس کے ساتھ ہمیشہ لی کا ورڈ ہے گا لِللہ حل اسلامت لِللہ کیا اس عورت نے اللہ کی فرما برداری کی تو ناہم اسلامت لِللہ وہی آنسر کا پیٹرن ہے جیسا بھی آپ کر چکے ہیں صرف ہم نے لِللہ کو اس میں ایڈ کر دیا ہے تو لِللہ کو اس میں ایڈ کر کے کر سکتے ہیں اب ہم اس کا مزارے دیکھتے ہیں مزارے کا بھی ایک ایک ہم تیغہ جو ہے وہ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں یوسلیمو وہ ایمان لاتا ہے یا وہ فرما برداری کرتا ہے یا وہ حکم مانتا ہے یا مانے گا دونوں مانوں میں لیتے ہیں ہم اس کو تو یہاں آپ اسے کہیں گے ہوا یوسلیمو یا تسلیمو یاد ہے نا ہوا یوسلیمو یا تسلیمو ایک مرتبہ آپ مزارے کا ٹیبل دور آ رہے ہیں یوسلیمو یوسلیمو نا تسلیمو 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 نا نسلیمو کیونکہ اب مانس کو لے آئیں گے تو تسلیمو یا تسلیمو اب تسلیمو ہے تو یہاں پر کہا جائے گا جیسے ہم نے پہلے کیا تھا یہ یہاں سے آئے گا اور اس پیٹرن پر آئے گا تو یہ ہو جائے گا تسلیمو ہے تو یوسلیمو تسلیمو تسلیمو یوسلیمو تسلیمو یہاں ڈیفرنٹ آتا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ اکیلی خاتون پر زیادہ بوئی ڈال دیا ہم نے کام کا تو ذرا تھوڑی مشکل ہو گئی اس لیے تھوڑا سا لفظ جو ہے وہ آپ کو اس پہ حروف زیادہ نظر آ رہے ہیں تسلیمو تسلیمو پھر تسلیمنا ہو گیا جیسے یوسلیمنا ایسے ہی تسلیم جیسے یفعالنا ایسے ہی تفعالنا جو یہاں پر ہے یفعالنا یفتہنا تفتہنا یوسلیمو تسلیم تسلیمو تسلیم ابھی وہی دماغ میں جا نا ساری گڑما دجا تسلیمو تسلیمینا تسلیمو تسلیمنا نسلیم تسلیمو تسلیمو تسلیمینا تسلیمو تسلیمنا نسلیمو موسیقی 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 یہاں دیکھیں نا اچھی بات ہے یہاں confusion نہیں ہے اگر یہ تسریمو دونوں کا ایک سا ہو جاتا تو پھر یہاں پہ تھوڑا سا کہ دونوں آپ کے لیے ایک ہی بڑھ دیت جاتا ہے تو یہاں انتہ کے لیے اگر تسریمو ہے تو یہاں پہ ہیا کے لیے تسریم یہ تھوڑی چیز میں ایک technical point ہے سمجھنے کا یہ آپ لوگ کو ایک دفعہ سمجھا گیا I'm trying my best کہ آپ لوگ کو اچھا سا سمجھا دوں پھر آپ لوگ نہیں بھولیں گے اس کو سوال جواب آگئے آپ کے حل تسریمو اس کا حل تسریمو کا کیا آنسر ہوگا اگر کہیں حل تسریمو نام تسریمو نام تسریمو ایک اور جواب بھی اس کا ہو سکتا ہے آپ کی بات ابھی جو پائی کر رہے تھے نام تسریمو ہو جائے نام تسریمو اگر ہم یہ مذکر سے پوچھ رہے ہوں گے تو وہ کہے گا نام اس نے مو اور اگر ہم مoehnس کی بات کر رہے ہوں گے ہم مoehnس سے نہیں پوچھ رہے ہوں گے ہم یہاں مoehnس سے نہیں پوچھ رہے ہوں گے ہم یہاں اس کی بات کر رہے ہوں گے کیا وہ ایسا کرتی مائک بند کیجئے گا بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں پیچھے وہاں رکھا تھا تم نے دیکھا ہی نہیں تیسے اتیا یا اتیکہ آپ میں سے کسی کا مائی کون ہے اتیر کا اگتہ تو حل تسلموں کے دو جواب ہو سکتے ہیں نام تسلموں بھی ہو سکتا ہے اور نام تسلموں بھی ہو سکتا دونوں آ سکتا لیکن حل تسلمنا کا ایک ہی جواب ہوگا نام تسلمنا حل تسلمنا کا بھی ایک ہی جواب ہوگا تسلموں ٹھیک ہے نا تسلمنا کا بھی ایک ہی آنسار ہوگا اس طرح سے تسلمنا کا بھی تسلموں آنسار ہوگا تسلموں نسلموں یہاں پر بھی ہوئی ہے اور تسلموں نسلموں یہاں پر حل تسلمنا کیا آپ حکم مانتی ہیں یا حکم مانے گی تو نام تسلموں اور حل تسلمنا کیا آپ سب حکم مانتی ہیں فرما برداری کرتی ہیں تو نام مستمو جیہاں سوال جب تو پہتا سان ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہم لِللہ یعنی اللہ کے لیے ترجمہ ہے اگر ہم سے اوزو میں بلکل ورڈ تو ورڈ کریں گے تو یہ لگے گا ہمیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فرما برداری کرتی ہے اللہ کے لیے ایسی ہے نا لگے ہم محابرہ ترجمہ کریں اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم گئیں گے کیا وہ اللہ کی فرما برداری کرتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں لی جو ہے وہ کی کے معنوں میں آ رہا ہے مرنہ لی جو ہے وہ کی کے معنوں میں ہم لیتے ہیں اس کو جانسے حل یسلمنا للہی تو نام یسلمنا للہی حل تسلمینا للہی تو نام اسلمو للہی اور حل تسلمنا للہی تو نام اسلمو للہی نہیں ہوتا ہے نہیں کے لیے یہ کیسے آئیں گے جیسے ہم نے ہم نے سیکھا تھا ان کے لیے سلاسی کے لیے یا ٹرائی لیٹر کے لیے وہی چیز ہے بلکل جیسے افل سے ہم نے افل ہی کر لیا تھا تو اسلم سے ہم کریں گے کیا کرے گا اسلم ہے اسلمی اسلمی بلکل صحیح اسلمی ہو جائے گا ایک کو کہیں گے اور زیادہ کو کہیں گے تو کیا ہو جائے گا اسلمنا 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 پھر سے بتائیں اسلمنا اسلمنا لا تسلم تھا تو یہ ہو جائے گا لا تسلمی لا تسلمی اور وہ سب کو منع کریں گے تو کیا ہو جائے گا لا تسلمنا لا تسلمنا بلکل اسی طرح سے جیسے اس میں ایک نون آ گیا تھا ایڈ ہو گیا تھا اسی طرح سے اس میں جمع کا نون آ جائے گا اور عربی زبان میں مونس کے لیے آپ کو اکثر یہ نون نظر آئے گا اب آپ اس نون کو پہچان سکتے ہیں تو مونس کے نون کو پہچاننے کی کوشش کیجے جب آپ اپنا جو سات ہمبہ کا آپ کو بتایا جاتے ہیں کہ پڑھیں قرات کریں دیکھ کے پڑھیں حافظے سے پڑھتے ہیں جب آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہوں تو ان نونوں کو پہچانیں ایک کون کون سا نون آ رہا ہے عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ مختلف طرح استعمال کیے گئے ہیں ایک ان کا استعمال نہیں ہے اس میں ایک تو ہے حمزہ حمزہ کو پین چار نام دیے گئے ہیں اسی طرح سے نون کو بھی کچھ نام دیے گئے ہیں مختلف نام ہیں ہمیں ناموں کے ٹیکنیکیلٹی میں ہم نہیں جا رہے ہیں ابھی لیکن ان کے استعمال سے آپ کو سمجھ آتا رہے گا کہ کہاں آ رہا ہے ہمیں استعمال ہو رہا ہے ویٹ ٹائم گریجولی آپ ان کو سیکھ لیں اس کے علاوہ ایک لام ہے لام تو ہم کسی کورس میں کر لیں گے سارے لام جو لامات ہم دیکھتے ہیں تو یہ کچھ الفاظ ہیں میرے علم کے مطابق اس وقت مجھے یہی یاد آ رہے ہیں کہ جن کے ایک سے زائد میننگ ہے ایک سے زائد استعمال ہیں اور جہاں جہاں یہ استعمال ہوتے ہیں یہ ظاہری تبدیلی اور مانوی تبدیلی دونوں لے کر آتے ہیں کیونکہ ہمارا اسلمی اسلمنا لا تسلمی لا تسلمی اسلمی کہا جائے تو وہی اسلمو اس کا آنسر ہے اور اسلمنا کہا جائے تو نسلمو آنسر ہے کیسے ہم نے مزاقر میں سیکھا تھا اور اللہ کے لئے فرما مرداری کرنی ہے تو اللہ کو اس میں ایڈ کر دیجئے اور آپ کا جملہ تیار ہے ایک مرتبہ اس پورے ٹیبل کو ہم دھرا لیتے ہیں اسلمت اسلمنا اسلمتی اسلمتو اسلمتونا اسلمنا 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 لا تسلمی لا تسلمنا مسلماتون مسلماتون اور اسلامون مزدر سیم رہے گا مزدر اور موانس کے لئے مزدر سیم آئے گا تیبلز کے نحاس سے اور مزدر جو ہے وہ جنڈر ڈیپنڈنٹ بھی نہیں ہوتا مزدر بھی استعمال ہو جاتا ہے بطور مزدر یعنی کہ اس کا جو استعمال ہے وہ بطور مزدر بھی ہوتا ہے اور بطور موانس بھی ہوتا ہے تو اس لئے مزدر کی کوئی وہ جنڈر فکس نہیں وہ دیکھنے میں ہمیں بالدفہ کوئی مزدر مذکر یا موانس لگ سکتے ہیں جو ہم نے نشانیاں پڑھی نہیں ان کے حساب سے بٹ ان کو ایسے کٹیگریز نہیں کیا اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ 11C کی گرامر ہو گئی ہے اب انشاءاللہ تعالی ہم 11D کی گرامر کرتے ہیں اس میں کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے نہیں اب تک جو ہم نے کیا نا وہ ہو گیا 11D کے ساتھ جو گرامر ہم کریں گے اس میں ہم تو کے سیغے کریں گے یعنی کہ ڈوال اور ڈوال میں ہم پروڈاؤنز بھی کریں گے ڈوال کے اور پھر ساتھ ساتھ ماجی کا ٹیپل بھی کریں گے اب آپ لگ تھکے نہیں ہوگے تو ابھی ہم نے مہننس کے زمائر کیا اور فیل مہننس کا ٹیپل کیا مزید فی کا اب ہم کریں گے دو کسی اب دو کے لیے دو کے لیے ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں ہم نے کی وہ اس اکر میں وہ وہ دونوں اسی طرح سے مہننس میں وہ اور وہ دونوں آپ اور آپ دونوں آپ اور آپ دونوں پیچھے پچھے ہم اب ہم جو ہے وہ ہم دو بھی ہو سکتا ہے ہم دو سے زیادہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیا کریں گے ہوا وہ ایک ٹھیک ہے ہم وہ سب ہم کر چکے ہیں اب ہما آگئی بیچ میں سوری ہما آگیا بیچ میں یہ ہما آئی نہیں ہے یہ ہما آتا ہے تو ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو ٹھیک ہے وہ دو پھر انتا ہے اور آپ دو کے لیے انتما ہے اور پھر نانو ہے تو ہوا جب آیا آپ اس کے بعد ہم سے پہلے ہم ہما ڈال سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ہوا کے بعد ہم کریں اور پھر ہما کریں تو تھوڑا سا اور لگ رہا ہوتا ہے کہ پہلے ایک پھر سارے وہ ایک وہ سب اور پھر وہ دو جیسے آپ کو آسانی ہو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایسے کریں کہ ہوا ہما ہم آپ وہ وہ دونوں اور وہ سب آرڈر میں نمبر کے آرڈر سے ورنہ آپ اسے ہوا وہ ہم وہ سب اور ہما وہ دونوں اسے بھی انڈسٹین کر سکتے ہیں پھر ہے انتا انا دو کے لیے آجے گا انتما آپ دونوں اور انتما آپ سب اور نہنو ہم سب نہنو کے لیے نہنو ما ٹائپ کا کوئی ورڈ نہیں استعمال ہوا یا انا ما کا کوئی ورڈ نہیں ہے کہ ہم اس میں بھی ایک ما لگا کے ہم دونوں کے لیے کر لیں چاہے ہم دو ہیں چاہے ہم تین ہیں چاہے ہم دس ہیں پندر ہیں کتنے بھی ہیں ہم کے لیے نہنو ہی آئے اور دیلی والے بھی اپنے آپ کو نہنو سے بات کر سکتے اکیلے بھی لیکن عربی میں کریں گے تو بڑا اور ہو جائے گا دیلی لکھنو والے لوگ ہم گئے تھے اور ہم نے یہ کیا میری بہت عادت تھی بہت ہے کہ میں بہت دوچھتی اب میں نے بہت کنٹرول کر کر کہ میں بن گئی ہوں میں پنہ میں ہم ہی ہوتی تھی اور میرا بڑا ریکارڈ لگا کرتا تھا کہ آپ کتنی ہیں آپ ایک سے زیادہ ہیں جو ہم گئے تھے کون کون گیا تھا میں نے کہا ہم گئے تھے کہاں گئے تھے فرہ جگہ گئے تھے کون کون گیا تھا میں نے کہا ہم اکیلے ہی گئے تھے تو وہ سب تک ہم اکیلے کیا ہوتا ہے تو وہ بات ہے کہ نہنو اردو میں تو ہم ہم کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے ہم کا سیوہ استعمال کیا ہے اپنی ڈگری ہم تھوڑی بڑھا لیتے ہیں ہم کہہ گئے تو یہ جگہ ہوا ہما ہو دو ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتما آپ دو دو ملی آئیں گے انتما اور انتم آپ سب پنہ نو آپ سب تو یہ آسان ہے آپ نے جو جمع کہا تھا جمع کا جو ورڈ تھا اس میں ایک علیف ایڈ کرتیا ہم سے ہما اور انتم سے انتما ہم سے ہما انتم سے انتما دو بن گئے اور ناہنو کو تو ایسا ہی رہنا ہے دو میں دو سیرے ہیں دو کے سیرے دو ہی ہیں ہما انتما ہما وہ دونوں انتما آپ ہما انتما ہما انتما تو ہما کو بٹھا دیجئے ادھر رائٹ سائیڈ پہ لیف سائیڈ پہ اور انتما کو رکھ لیجئے سامنے دوکٹر صاحب اب ہم جو گردانے کریں گے اس میں پہلے تو یہ چھے کرتے تھے اب ہم آٹھ کریں گے نہیں گردان میں اس کو نہیں ڈالا ہے اس میں ہم وہ گردان میں ہم ایک ایک ہی رکھیں گے تاکہ نہیں نہیں عادت ہو جائے گے اگر آپ اس میں کریں گے لیکن مجھے کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے ہماری کلاس ہوتی ہے QC7 کی یا دوسری عربی والی کلاس اس میں اگر گردان کرنی ہو تو کئی لوگ ایسے کرتے ہیں ایدھر کے دو کیے ایدھر کے دو کیے ایدھر کے تین کیے ایدھر کے تین کیے پھر ایسے ایسے ساتھ چل رہتے ہیں تو I don't find it comfortable I'm not comfortable in doing ایدھر کا ایدھر کا برابر برابر میں پورا مذکر کا ٹیبل الگ سے کر دوں پھر میں پورا مونس کا ٹیبل کرنوں پہلے میں پورا ماضی کر دوں پھر میں جیسے ہم نے سیکھا ہے نا تو ویسے مجھے خدا سان لگتا ہے اور اس میں نئے نئے الفاظ آپ دال لیجی اور بنا لیجی آپ کو ٹیبل بنانا بھی مشکل لیکن اس میں دو ادھر کے دو ادھر کے تھوڑا سا mind switch کرنا پڑتا ہے اب جو ہم نے سیکھا ہے اس میں ہم نے ایک الف کو ایڈ کیا تھا جب یہاں ہم آ جائیں گے اسم کے لیے بنائیں گے تو ابھی تو ہم نے فیل بنائیا اسم کے ابھی ہم نے ضمیر بنائیا ابھی ہم نے ضمیر کو دیکھا کہ ہم سے ہما کیا ہم نے اس کو دو اس کی طرح سے انتم سے انتمہ کیا وہ دو اب ہم اسم الفائل کو دیکھیں گے اسم الفائل میں ہم نے سیکھا وہ ہے کہ مسلمون ہے اس کی جمعہ مسلمون اور مسلمین دو آتی ہیں لیکن ہم نے جو ایک ہے مسلمون ہم اسی سے چلیں گے کیونکہ اس کی یہ دیفولٹ حالت یہی ہوتی ہے پیش والی تو اونا کی ساؤن کو ہم کر دیں گے آنی مسلمون مسلمون اور دو جو ہوں گے تو ہم کہیں گے مسلمانی من ہما وہ دونوں کون ہیں اب وہ دونوں مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے ہما مسلمانی اب ہم سنگلر میں ہم پوچھتے نا من ہوا ہوا مسلمون من ہم مسلمون یاد ایسی کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ جو ہما کا ما ہے وہ اس کی جمع میں بھی آ جائے گا جی یہ آ کی ساؤنڈ اس میں آئے گی جب ہم پہلے واحد کیا کرتے تھے تو ہم کرتے تھے من ہوا اس کو ہم آنسر کرتے تھے ہوا مسلمون مطلب ہے واحد سے آنسر کرتے تھے نا جی بالکل یعنی کہ اگر سوال میں آپ نے واحد کو پوچھا ہے من تو واحد جمع تصنیح سب کے لئے ایک سائی ہوتا ہے ہوا مسلمون جب ہم جمع کے لئے پوچھتے تھے من ہم اس کو ہم جواب دیتے ہم مسلمون 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 ایسے ہم ڈویل کے لئے پوچھیں گے تو آنسر بھی ہم ڈویل سے دیں گے من ہما تو اب ہما سے جواب دیں گے ہما اب ہما کے لئے بھی اگلا جو آئے گا آنسر وہ بھی ہم ڈویل لانا پڑے گا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہما مسلمون یا ہما مسلمون ایسے ہم کہہ سکتے ہما کے ساتھ ہمیں اس کا ڈویل لانا پڑے گا جو ہم کو بات بتانے مسلمون ہے تو وہ مسلمانی اگر من انتم ہوتا آنسر تو اس کا بھی ہم نے مسلمون ہی دیرا تھا لیکن یہاں ہم کہیں گے نانو مسلمانی کیونکہ سوال دو کے متعلق ہے سوال دو کے متعلق ہے جواب بھی دو بندے دیں یعنی کہ عربی میں جو جمع ہے وہ بھی دو لوگوں کے لیے جمع اور ہے اور سارے لوگوں کے لیے جمع اور ہے جی عربی میں یہ ہے کہ واحد ہے سنگلر 1 2 and more than 2 this more than 2 can be 3 can be any number okay تو 1 کے لیے علیدہ الفاظ ہیں 2 کے لیے الگ ہیں اور more than 2 کے لیے الگ ہیں تو یہ 3 ہم کے الفاظ کوئی کام بھی سیدھا نہیں کیا نہیں بہت سیدھا کیا grammar بہت لمبی ہے جی جی میں بتاؤں آپ لوگ نے جو چیز پڑھ لیا جی سورہ فاتحہ ہم نے QC 1 میں پڑھ لیا پھ لیکن سورہ فاتحہ کو آپ QC 2 پڑھ نے کے بات پڑھیں آپ پڑھنے چیزیں نظر آئیں گی QC 3 کر لیا آپ پڑھیں اور نئی چیزیں آپ اس میں سے ڈونڈ رہیں گے اسی روٹین YouTube ہم نے ابھی تک چیزیں پڑھیں ان کو آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے رہے جیسے آج کا لیسن پڑھا نکال دیجئے اس کو دیکھئے آپ کہیں گے اچھا اس میں تو یہ بھی بتایا ہے اچھا یہ تو ہم نے اب کیا ہے تو بہت سی چیزیں آپ کو نئی نئی ملتی ٹھیک تو جب بھی کوئی نیا concept آپ پڑھیں جیسے آج اس course میں ہم تقریبا ہر لیسن میں ایک نئی چیز کریں گے تو اس نئی چیز کو اپلائے کریں آپ اپنے پڑھائی پڑھائی تو پھر آپ دیں گے اچھا یہ ہم نے آج کیا ہوا ہے اچھا یہ تو ایسے تھا بڑا مزا ہے گا آپ دیں گے آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی سائید میں الحمدلللہ یہاں تک آپ سمجھ گئے ایک سے جواب یہاں پہ بڑا قیدہ فالو کیا رہا ہے ایک سے مسلمن یا مسلمن ہو تو پھر کیا انصر ہو گئی ہے جیسے مسلمین آ جاتا ہے اس میں یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے ابھی کیوں گوش ڈال رہے ہیں اپنے اپنے پر بس ابھی یہ یاد کیجئے ہم ابھی مسلمن پہ چلیں گے مسلمین آ اور مسلمن اور وہ آئے گا تو پھر تب کتب دیکھیں گے ٹھیک ہے پیر اینا جی میم تینکیو تینکیو میم ابھی ابھی آپ اس کو یاد دکھیں مسلمان ہی کو رہی آگے آ جائے گا ہم کریں گے دو کسی ابھی ہم نے کیا وہ دو اور آپ دو اب ہم کریں گے ان دونوں کا اور آپ دونوں کا وہ ہم نے سیکھا تھا اس کا ان کا آپ کا میرا آپ سب کا اور ہم سب کا یا ہمارا تو اب ہم دو کے لیے سیکھیں گے کہ ان دونوں کا کے لیے کیا ورڈ لائیں گے ہم اور آپ دونوں کے لیے کیا ورڈ لائیں گے یہاں بھی الیفیت کرنا ہے ہم میں ہم کیا تھا ان تم میں ان تم آ کیا تھا تو یہاں پہ ہم کا وہی ہو جائے گا ہم جیسے پہلے ہوا اور کم کا ہو جائے گا کم آ کم کا تم آ ہوا کم کا کم آ ہو جائے گا اب یہاں بھی ہمیں کاف کو لے کے آنا یہاں ہم تا نہیں لگا سکتے تو یہ کاف آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اس کاف کو رکھتا ہے ہم نے رہ کاف آپ کا رب کا ہے رب رب کم آپ دونوں کا رب اور رب نہ ہم سب کا رب اس در رب ہو اس کا رب رب ہما ہم ہے تو ہما ہو گیا یہاں پر آپ کی یہ چل رہی یہاں آپ نے ہاں کو لے کے چل نا ہے اور یہاں پر آپ کو کاف کے ساتھ چل گئے ایسے بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے ہما بنا یہاں پر بھی رب ہم سے رب ہما بنے گا اگر رب ہم ہوگا تو کیا بنے چل رب ہما پھر ہما نہیں آئے گا پھر ہما آئے گا کیونکہ وہ رب کے ساتھ اس کو لے کر آنے نا تو پھر وہ ایسے ساؤن گئے رب کے ساتھ ہما آئے گا رب کے ساتھ کیا آئے گا رب ہما نہیں میں نے اسی لئے پوچھا تھا کہ رب ہما کون کہے گا تو رب ہما کوئی نہیں ہوتا ہما ہی ہم 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 ہی رہے گا رب ہوں رب ہما رب ہما رب ہم لیکن رب ہم ہم ہو جائے بس ٹھیک ہے کیونکہ زیر والے کے ساتھ زیر کی ساؤن آگی ہم نے کیا تھا نا کہ لہ سے کیا تو تا لہ لہ ہم ٹھیک ہے جب ہم نے فی سے کیا تھا تو کیا کیا تھا فی ہم بی ہی بی ہم بھول گئے ہلو جی 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 ایسے کیا نا رب بی ہی کیا تھا فی ہوں نہیں کیا تھا بی ہوں بھی نہیں کیا بی ہی 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 اسی طرح سے یہ رب ہم ہو جائے گا رب کی ہی جی لیکن رب ہم ہوگا اور رب ہم ہوگا زبر اور پیش کے ساتھ ہم کی ساؤنڈ آئے گی اور ہما کی ساؤنڈ آئے گی دیر آ گیا تو پھر یہ ہما ہو جائے یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے یہ آپ کو سمجھ تو رب ہو رب ہما ہم رب ہم سب کا رب رب کا آپ کا رب رب میرا رب رب ہما آپ سب کا رب اور رب ہمارا رب سب کا رب تو زمائے جو ہیں وہ ہوگے ہما قسم کے ساتھ ملا کے آپ نے چکھا تو رب ہما ان دونوں کا رب انتو ماد آپ دونوں تو اٹیج زمائر جو ہمارا آئے گا زمیر ہو آئے گا رب رب کما آپ دونوں کا رب اسی طرح سے دین کما آپ دونوں کا دین کتاب کما اب کتاب ایسے لائیں گے تو دو کتابیں بھی لانی پڑیں گے یہ کتاب دونوں میں باٹی تو جھگرہ بھی ہو سکتا ہے اللہ ہم دونوں کا رب اللہ ہے یہاں بھی میننگ دو کہیں لیکن دو کے لئے علیدہ سے لفظ نہیں ہے تو ہم ایک ہی لفظ استعمال کریں الحمدللہ یہاں تک سب کا clear ہے پچھلی سلائیڈ پلیس یہ آپ نے زبر پیش اور زیر کا جو بھی ڈسکس ہوئے ہے جی 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 اگر تھوڑا سا explain kindly کر دیں کہ زبر اور پیش میں ہم کیسے differentiate کریں مان رب ہو ما یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہیں اصل میں سوال پوچھنے کا طریقہ ہوتا نا یہ بھی آپ لوگ جب سوال پوچھا جائے تو اس کے ساتھ کس طرح کا word ہم use کریں گے ہم پیش والا use کریں گے یا ہم زبر والا use کریں گے لیکن من کے ساتھ رب ہو ما نہیں آئے گا من کے ساتھ رب ہو ہو ہم لیکن الائدہ سے اگر سمجھ نا چاہیں تو یہ رب ہم بھی ہو سکتا ہے اور رب ہم بھی دونوں چھوٹوں میں ہم کے ساتھ آئے لیکن اگر یہ رب ہو گا رب آئے گا پھر آپ ہم لکھیں گے پھر ہم نہیں کریں یعنی یہ پیش اور زبر اگر استعمال ہو رہے ہو گے تو پھر آپ کو ہم لانا لیکن اگر تیر آ رہی ہے پھر آپ ہم لائیں گے اس کی میننگ بھی نہیں بھی نہیں ہوگی میننگ ایک ہی رہے گی لیکن اس کا جمعے جملے میں اسٹیٹس کیا ہے اس کی حساب سے ہوگا جب ہم ہوگا زیر کے ساتھ تو ادھر ہم آئے گا یہاں ہم ہوگا اس کے ساتھ ہم آئے گا تو گئے پیش اور زبر کا جو کون سیپٹ آگے پڑیں گے آپ اس کو پیش اور زبر آگے کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو یہ تو میں آپ کو سنگلر کا بتا رہی ہوں کہ یہ ہی آئے گا اس طرح سے یہ ہی ہم اور ہم آئیں گے یہ ہوں ہوں اور ہما آئیں گے جب پیش اور زبر ربو ہوگا تو ربو ہوگا ربا ہو ہو سکتا ہے ربو ہو ہو سکتا ہے لیکن ربی ہو نہیں ہو سکتا ربی ہی ہو ہم نے جو حروف جر پڑے تھے اس میں تو وہ ہم کر رہے تھے لہو ٹھیک نا لہو لہو اسی طرح سے ہم کر رہے تھے من ہو ٹھیک من ہو من ہو ایسے کر رہے تھے لیکن جب ہم فی اور بی پر آئے تھے تو ہم نے کیا کیا تھا فی ہی 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 ہم نے کیا تھا فی ہم فی ہم تو نہیں تھا نا اس تح سے بی ہم تھا بی ہم نہیں تھا تو جب اس سے پہلے زیر ہوگی تو ہم اور ہما ہو جائے گا اور زبر اور پیش کی صورت میں ہم اور ہما ہم ہم ہے شکری جی میں کلی پلی کیا کیا ہو جی بی کیوں نہیں رہا کیونکہ یہ بہت بیسک سی چیز ہے بہت انسان کے ذہن سے نکل جاتی تو وہ confused ہوتے ہیں کہ ہم کو کیسے کر نا ہے لیکن اگر 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 دفعہ آپ اس کا concept سمجھنے پھر آپ کو مشکل چھان نہیں پیشن ہم آسر ہم ایسی کریں کہ انتا کا آنسر ہم نے آنسر دیا اب انتما آگئی ایک چیز تو انتما کا آنسر ہم نے کیسے دیا نہانو سے نہانو سے دیا بلکل ٹھیک اور انتما کا آنسر بھی ہم نہانو سے دیا یہ that's a difference that's a main point الحمدل اللہ پہلے ماجی ہم دو سیغے دو والا کر لیتے ہیں بہت آسان ہے کچھ لوگ فعالا کو بھی فعالا فعالو کر رہے ہوتا نہا خیچ مارتے ہیں اس کو فعالا کا مطلب اس نے کیا اور فعالا الف کے ایڈیشن کے ساتھ اس کو ہم کر لیں گے تو ان دونوں نے کیا اور فعالو ان سب نے کیا تو آپ نے سے بھی ایک الف لگ نا ہے دیکھیں اب الف کا کتنا رول آ رہا ہے حمزہ کا بھی رول ہے بہت سارا اور الف کا رول بھی ہے تو فعالا اس نے کیا فعالا ان سب نے کیا سوری ان دونوں نے کیا اور فعالو ان سب نے کیا فعالتا آپ نے کیا فعالتو میں نے کیا فعالتما آپ دونوں نے کیا فعالتم آپ سب نے کیا فعالنا ہم سب نے کیا الف ڈالنا ہے بس ایک ایک سب فعالا اس نے کیا فعالا ان دونوں نے کیا فعالو ان سب نے کیا فعالتا آپ نے کیا فعالتو میں نے کیا فعالتما آپ دونوں نے کیا پغل تم آپ سب نے کیا پغلنا ہم سب آسان ہے نا جی تھوڑی سی پریکٹس چاہیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تو ڈول کا ہم نے فعل ماضی بھی کر لیا ہم نے زمین میں سیکھا ہما وہ دونوں رب ہما ان دونوں کا رب فعلا ان دونوں نے کیا انتما آپ دونوں رب کما آپ دونوں کا رب اور فعل تمہ آپ دونوں نے کیا تو علف ہم نے ایڈ کر دیا ماضی کے پہلے کے ساتھ تو وہ دو بن گئے وہ ایک تھا تو وہ دو بن گئے آپ ایک تھے تو آپ دونوں بن گئے فعل تمہ سے یعنی کہ جب ہم اسم کے ساتھ لائیں گے زمین کو تو ہم ہما اور کما لے کر آئیں گے اور جب ہم فعل کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے تو ایک کے لیے ہم علف ایڈ کریں گے اور سامنے دو کے لیے ہم تم کے ساتھ علف ایڈ کر کے اس کو تمہ بنا دیں سوال جواب سے اس کو سیکھتے ہیں نام فعلنہ ہم دونوں نے کیا بات دو کی ہو رہی ہے فعلہ نام فعلہ حل فعل تمہ کیا آپ دونوں نے کیا نام فعلنہ یہاں پہ آپ کو فعلنہ سے یہ آنسر کرنا ہے اب کیا کیا ہے کوئی اچھا کام کیا ہوگا I hope and I pray کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا کوئی نیکی کی ہوگا کوئی خیر کا کام کیا ہوگا حل فعلہ خیرہ کیا ان دونوں نے کوئی بھلائی کی یا کوئی نیکی کی کوئی اچھا کام کیا نام فعلہ خیرہ جی ہاں ان دونوں نے نیکی کی خیر کی بھلائی کی حل فعل تمہ کیا آپ دونوں نے خیر کی نہ ہم فعل نہ ہم دونوں نے خیر بھلائی کی تو بات صرف یہ ہے کہ فعلہ کا انصر آپ نے فعلہ سے دیتا ہے جیسے ہم پہلے دیتے ہیں لیکن فعل تمہاں کو آپ فعل نہ سکتے ہیں سیکھنے کی یہ چیز آپ جو کچھ کیا ہے اس میں آپ خیر ڈالیں اور کوئی اور ورڈ کے ساتھ آپ اسے یوز کرنا چاہے تو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں فعلہ کی جگہ کوئی اور ورڈ لے آئے ہیں فتحہ اگر ہم سپورٹ لے کر آئے تو کیا ہوگا پھر کوئی چلیں فتحہ سے کرے ہیں اس کو حل فتحہ کیا آپ دونوں نے کیا کیا کھولا دروازہ کھول لیتے ہیں کیا آپ نے وہ دروازہ کھولا حل بابا ہے تو کسی خاص دروازے کی بات کریں کیا آپ نے وہ دروازہ کھولا خل فتحہ کا مطلب ہے کیا ان دونوں نے دروازہ کھولا تو نام کے ساتھ ہم پھر فتحہ سے اثر کریں گے کہ جی ہاں ان دونوں نے دروازہ کھولا خل فتحہ تمہ ہوگا فتحہ تمہ ہوگا یہ اس میں سمجھنے کی چیز ہے یہ ادھر والے کے لیے جو ہوا ہم والا ہوتا ہے تو اسی طرح ہما والا جو آئے گا وہ دبل کے لیے آتا ہے جو اس کا جو فیل آئے گا اس کو اسی سے آنسر کرنا ہے دبل کو بھی اور سنگل کو بھی اور پلورل کو بھی لیکن جب آپ سامنے والے کی بات کر رہے ہوئے تو سامنے سنگل ہے تو میں سنگل سامنے دو ہے تو وہ ہم والا ہی آئے گا لیکن اور سب یہ ہے کہ وہ دو کی بات ہے سامنے اگر زیادہ لوگ ہیں تو ہم بھی زیادہ ہیں والحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن بھی ختم ہو گیا سب کو سمجھ آگئی ہوگی اور مشکل نہیں رہا ہوگا تو ہم دعا کرتے ہیں اپنا ہمبک اپنے یاد رکھیں پاکستانے ہمبک شیئر ہو جائیں گے آپ کے ساتھ پڑھنے پڑھانے والا جو اپنا ہمبک ہے تلاوت والا وہ جو QC1 والا ہمبک ہوتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کبھی بھی اس کو جائی رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے بھور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے سبانک اللہ حمدہ بھی ہوتی کا نشہد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نستغفیروکا منتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سی ایو آل نیکس بیک انشاءاللہ